ایک دن ٹانو چڑھیا کلو کوا بھائیہ سے ملتی ہے اور وہ کلو کوا بھائیہ سے کہتی ہے ارے کلو کوا بھائیہ آج تو بہت پریشان ہوں رات اس جنگل میں جو ندی کے پاس ہے نا سارے پرندے بہت پریشان تھے نہ جانے کیوں ان کے انڈے توڑ دیے جاتے ہیں ان کے بچوں کو نقصان دیا جاتا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور مجھے بتا رہے تھے جب بھی بوجن لینے جاتی ہیں ان کے بچوں کو نقصان ہوتا ہے اور ان کے انڈوں کو توڑ دیا جاتا ہے میں نے سوچا کیوں نہ ہم مل کر اس جنگل کے پرندوں کی مدد کریں یوں بیچارے بہت پریشان ہیں کلو کوا بھائیہ ہمیں ان پرندوں کی مدد کرنی ہوگی میں چاہتی ہوں سارے پرندوں کو ہم اپنے جنگل میں لے آئے یہاں ہم ایک پرسکون زندگی ان کو دے سکیں گے اور وہ بہت خوش ہوں گے یوں ان کی زندگیاں محفوظ ہوں گی کلو کوا بھائیہ میں بہت پریشان ہوں ہمیں ابھی ان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ رات ہونے سے پہلے پہلے ہم ان کی مدد کر سکیں یوں سارے پرندے ہمیں دعائیں دیں گے اور جب ہمیں دعائیں ملیں گے کتنا خوش ہوں گے ہم کلو کوا بھائیہ ٹانی چڑیا کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ٹانو چڑیا بہنا ہم ضرور مدد کریں گے جلو ہم اسی جنگل میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں آخر کیا بات ہے کیوں اس جنگل کے پرندے پریشان رہتے ہیں آخر ایسی کیا چیز ہے جو ان کے انڈوں کو نقصان دیتی ہے ان کے بچوں کو مار دیتی ہے چلو ہم وہاں جاتے ہیں اور جا کر ان کی مدد کرتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں رات ہونے سے پہلے پہلے سارے جنگل کے پرندوں کو اپنے جنگل میں لے آتے ہیں یوں ان کی زندگیاں محفوظ ہوں گئی تم بالکل ٹھیک ہے رہی ہو ٹانو چڑیا بہنا یہ کہہ کر ٹانو چڑیا اور کلو کوا دونوں پرندوں کی مدد کے لیے پہن جاتے ہیں جیسے ہی وہ اس جنگل میں جاتے ہیں سارے پرندے بہت پریشان ہوتے ہیں اور وہ کلو کوا بھائیہ سے کہتے ہیں ہمیں اس جنگل سے جانا ہے ہمارے بچے مار دیے جاتے ہیں انڈوں کو توڑ دیا جاتا ہے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں نہ جانے کیوں ایسی کیا چیز ہے جو ہمارے بچوں اور انڈوں کو نقصان دیتی ہے کلو کوا بھائیہ کہتے ہیں ارے جنگل کے پرندوں پریشان نہیں ہو ہم بہت جلدہ آپ لوگ کو دوسرے جنگل میں لے جائیں گے رات ہونے سے پہلے پہلے آپ لوگ ہمارے جنگل میں چلے جاؤ وہاں بہت سندر گھر بنے ہوئے ہیں اس جنگل میں بسے رکھ کر لو وہ یوں محفوظ رہو گے پرندوں پریشان نہیں ہوں ہم ابھی دیکھتے ہیں اس جنگل میں آخر کیا ایسی چیز ہے جو آپ لوگ کو نقصان دے رہی ہے میرے پاس زیادہ آلات ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں یہ کہہ کر کلو کوا بھائیہ سارے پرندوں کو اپنے جنگل میں لے جاتے ہیں اور یوں جنگل کے سارے پرندے محفوظ ہو جاتے ہیں وہ ٹانو چڑیا اور کلو کوا بھائیہ کو بہت زیادہ دعائیں دیتے ہیں ادھر کلو کوا بھائیہ سوچتے ہیں کیوں نہ مجھے اس جنگل کو آخر دیکھنا چاہیے کہ اس جنگل میں آخر کیا ایسی چیز ہے جس نے پرندوں کو نقصان دیا پرندوں کے بچوں کو مار دیا اور ان کے انڈوں کو توڑ دیا کیوں نہ مجھے دیکھنا چاہیے یہ کہہ کر کلو کوا بھائیہ اپنے جادوی آلات کا استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں ارے اس جنگل میں جو کوئی ہے حاضر ہو جائے میرے پاس جادوی آلات ہیں میں ان کا استعمال کرتے ہوئے آپ لوگ کو بہت زیادہ نقصان دے سکتا ہوں یہ کہہ کر کلو کوا بھائیہ جادوی آلات کا استعمال کرتے ہیں وہ جیسے ہی جادوی آلات کا استعمال کرتے ہیں تو اس جنگل میں ایک چڑیل حاضر ہو جاتی ہے چڑیل کے حاضر ہونے پر کلو کوا بھائیہ کہتے ہیں چوڑیل تم کتنی بری ہو تم لوگوں نے پرندوں کو نقصان دیا ان کے انڈوں کو توڑا ان کے بچوں کو مار دیا بہت برا کیا چوڑیل کلو کوا کو دیکھ کر بہت حیران ہوتی ہے اور کلو کوا سے کہتی ہے کیا بات ہے کیوں پریشان کرتے ہو ہم اس جنگل میں بہت دیسے ہیں ہمیں پریشان نہیں کرو ورنہ بہت برا ہوگا لیکن کلو کوا بھئی اپنے جادوی الاد کا استعمال کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دیکھتے ہیں کہ اس جنگل میں ایک چوڑیل کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ چوڑیلے رہتی ہیں اور انہوں نے اپنا بسیرہ کیا ہوتا ہے چوڑیلے کہتی ہے کلو کوا ہم بہت دیر سے یہاں ہیں ہمیں نقصان نہیں دو ہم جانتی ہیں یہ جادوی الاد ہمیں نقصان دے سکتی ہیں لیکن آئندہ ہم پرندوں کو نقصان نہیں دیں گی نہ ان کے بچوں کو ماریں گے نہ ہی انڈوں کو توڑیں گے پلیز ہمیں جانے دو ہم اس جنگل میں بہت دیر سے رہ رہی ہیں ہم یہ جنگل نہیں چھوڑ سکتی لیکن کلو کوا بھئیہ کہتی ہیں تم لوگ کو یہ جنگل چھوڑنا ہی ہوگا تم لوگوں نے پرندوں کو بہت زیادہ نقصان دیا ہے ورنہ بہت برا ہوگا شام ہونے سے پہلے پہلے اس جنگل کو چھوڑ دو میرے پاس یہ جادوی الاد ہے اس سے آپ لوگ کو جانے نقصان ہو سکتا ہے چوڑیلیں کلو کوا کیے بات سن کر بہت ڈر جاتی ہیں وہ اس جنگل کو چھوڑ کر کہیں دور چلی جاتی ہیں یوں کلو کوا بھئیہ سوچتے ہیں یہ تو بہت اچھا ہوا جو چوڑیلوں نے اس جنگل کو چھوڑ دیا ورنہ کوئی پرندہ آ کر یہاں بسیرہ کر سکتا تھا اور اس کی جان کو خطرہ تھا اب کوئی بھی پرندہ آ کر یہاں رہ سکتا ہے کسی طرح اس کو جانے نقصان نہیں ہوگا کلو کوا یہ سوچ کر بہت خوش ہوتے ہیں آئے دن کلو کوا بھئیہ اسی جنگل کا روح کرتے ہیں کہ مجھے دیکھنا ہوگا کہ اس جنگل میں کسی چوڑیل کا بسیرہ تو نہیں یوں جانور یا پرندوں کو کسی طرح کا نقصان نہ ہو کلو کوا بھئیہ اس طرح پرندوں کی مدد کرتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں جنگل کے سارے پرندے کلو کوا سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور دل سے دعائیں دیتے ہیں یوں وہ جنگل کے سارے پرندوں کو اپنے جنگل میں لے جاتا ہے ٹانو چڑیا اور کلو کوا کی سنیکی پر جنگل کے سارے پرندے ان کو دل سے دعائیں دیتے ہیں یوں ان کی زندگیاں محفوظ ہوتی ہیں ان کے بچوں کو جانی نقصان نہیں ہوتا نہ ہی ان کے انڈوں کو کسی طرح کا نقصان دیا جاتا ہے اور دور دور سے بوجھن لینے جاتے ہیں اور شام کو خوشی خوشی گھر واپس لوٹتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوگا یوں جنگل کے سارے پرندے میں جل کر ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہیں اور ایک دوسرے کا دل سے ساتھ دیتے ہیں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے ٹونو چڑیا اور کلو کوا بھائیہ کے پاس جاتے ہیں کلو کوا بھائیہ اور ٹونو چڑیا ان کا دل سے ساتھ دیتے ہیں